افسوس نا خبر آپ کو دیں معروف تاجر رہنما اور سنتکار سراج قاسم تیلی دبائی میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں معروف تاجر رہنما اور سنتکار سراج قاسم تیلی دبائی میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ بہت بڑے تاجر تھے بہت بڑے سنتکار تھے سراج قاسم تیلی اب ہمارے درمیان نہیں رہے شراز احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے شراز کہیے گیا کیا کچھ عرصے سے علیل تھے آہ جی بلکل حسوس ناک ناک خبر ہے شراز قاسم تیلی کا دبائی میں انتقال ہوا ہے بتایا جانا ہے اس کی فیملی کی جانت سے کہ وہ گریشتہ دو روز سے جو ہے آہ ہسپیٹلائز تھے اور دل کا دورہ پڑھنے کے بعد ان کی جو وہ انتقال کر گئے ہیں ایک محروف تو سماجی اور کاروباری شکریت سمجھے جاتے تھے گریشتہ کئی روز سے وہ علالت میں تھے اور اسی وجہ سے ان کو آرپیٹلائز کیا گیا تھا آج یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے آہ سراز قاسم تیلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف آہ جو آہ اسوٹیشنز ہیں تاجر رینماوں کی تندکاروں کی اس کی وہ نمائندگی کر چکے ہیں یو بیٹی چیئر کے چیئرمن ہیں اس وقت اور ساتھی ساتھ کراچی چیمبر آف دومر کے ساتھ دیگر جو آہ انڈسٹیل آہ ان کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اس حوالے سے آہ کافی زیادہ جو ہے آہ کافی زیادہ جو ہے حکومت کے شراز احمد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے عطیق میر صاحب نے تاجرہ نمائے آپ آپ کے وقت کا بہت شکریہ عطیق صاحب کہیے گا سراج قاسم تیلی یقیناً ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں باکستان کے بہت بڑے انڈسٹریلس تھے اور پریزیڈن بھی رہے ہیں کراچی چیمبر آف کومیرس کے کیا خیالات ہیں آپ کے اس بارے میں دیکھیں اتنے اچانک عطیق قاسم آہ ساجروں کے چھوڑ گئے کہ کسی کو اپنے ایک نقیم نہیں آرہا یہ خبر اتنی زیادہ دلدریفتی کا باعث ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے اس میں کوئی شک نہیں کھت گئی ہے سیتوں سے وہ مسرقیمہ تھے ان کی عظمت کا ہر کوئی اعتراف کرتا تھا پاکستان نے بزنس ٹائکون ہونے کے علاوہ وہ خصوصی دور پہ کراچی کے تاجروں کے جس طرح سے ایک بیتاج بادشاہ رہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے ہر پل ہر لمحہ وہ تاجروں کے مسائل کے لیے چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو چاہے وہ سمتکار ہو سب کے لیے وہ ایک ایسا سائبان بن گئے تھے کہ ہر کوئی اپنی پروپلم میں اپنی مشکلات میں اپنے مسائل میں سراج قاسم دیلی ہی کی طرف دیکھتا تھا اب ان کے نا ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خلا پیدا ہوا یہ مدتوں پور نہ ہو سکے گا سراج قاسم دیلی جیسے لوگ یہ مدتوں میں پیدا ہوتے ہیں انتہائی شفیق انسان بہت ہی قابل بہت ہی زہین اور تاجروں کا دکھ اور غم رکھنے والا اسی طرح ان کی ایک احسیت اللہ کی راہ میں جس طرح ان کا ہاتھ دراز تھا بہت لوگ یقیناً انہیں یاد کریں گے بہت سارے لوگوں کی سرپرسی کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ سراج دیلی کے جانے سے ہم آج محسوس کرتے ہیں کہ کراچی میں کوئی ایک سائبان نظر نہیں آتا کوئی سرپرس نظر نہیں آتا کوئی ہمارے لئے اس جلت سے بات کرنے والا نظر نہیں آتا یہ ان کی خوبی تھی اللہ انہیں غریقے رحمت کرے یقیناً ان کے لئے بہت آنکی اشبار بہت دل ان کے لئے رنجور ہوں گے ایسے لوگ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ آتا کرے یقیناً دل ان کے لئے بہت رنجیدہ ہے اتیق میر صاحب کوئی یاد ایسی جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جب بھی بات تاجروں کی حقوق کی ہوتی تھی یا جب بھی اب ماضی میں جو سمارٹ لاکڈونگ لگایا جا رہا تھا تو سراج قاسم تیلی صاحب ہی وہ شخص تھے جو آگے بڑھتے حکومت سے بات کرتے ہیں اور ایک بڑا بیلنس کریئٹ کیا وہا تھا انہوں نے معیشت دانوں کی بیچ میں اور حکومتی سرپرستوں کی بیچ میں بے شک کہ یہ لوگ ڈاؤن میں تاجر پرادری بہت زیادہ مایوس تھی اور نظر دور دور تک اندھیر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا چھوڑے تاجروں نے جب ان سے درخواست کی انہوں نے پوری دور پر حکومت سے رابطہ کیا اور وہ جو بہت دنوں سے چھوڑے تاجر جس نام کیلئے احتجاج پڑھتے انہوں نے ملاقات کر کے اس طرح وہ سب کاروباری سرپردین کو پہال کروایا تو کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ دنیا سے جو رخصت ہوئے جو بھی مالو مطا ان کے پاس تھا وہ تو انہوں نے اللہ کی راہ میں کافی حد تک وہ خرج کرتے تھے لیکن جو دوسرے تریسے سے لوگ کی مدد کرتے تھے جو تنگ اور پریشان تاجروں کو جب بھی کبھی کوئی پریشانی لاکھتے ہیں عطیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عقیل کریم ڈیڈھی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تاجر رہنمائے صاحب عقیل کریم صاحب یقیناً آپ کی نالج میں ہے یہ افسوسنا خبر سراج قاسم تیلی صاحب ہمارے درمیان اب نہیں رہیں کتنا بڑا خلا آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری کے دور پہ انہیں ان کی خدمات کو سراحتے ہوئے ستارہ امتیاز بھی دیا گیا تھا ان کے سپے کل ہو سے اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ان کا رول تھا جو صاحب کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا کراچی برادریوں میں بکا ہوا تھا تاثروب میں بکا ہوا تھا اور سراج تیلی وہ آدمی ہے جسے یہ جنڈہ اٹھایا اور بزنس کومیونٹی کو جو لوگوں میں بٹی ہوئی تھی ان کو کٹھا کیا اور ایسا ایس پسٹم اٹھوڈیوز کیا جو پچھلے ڈھارہ تیس سال سے وہ اس کو کامیابی سے چلا رہے تھے پہلے کراچی میں برادری ایک دوسرے کے اوپر ہکایتیں رہتی اور عموماً برادریہ ساتھ نہیں چلتی یہ سراج کی اپنا وزن تھا اس نے چیمبر کا ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوز کیا جو کبھی بھی آپس میں کلاف نہیں ہوا اور یہی پوری پاکستان میں پھر چیمبر نے یہ ساری چیزیں انٹروڈیوز کیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا لوگ سے اللہ تعالیٰ ان کی پسطر فرمائے ان کے لوائے کو خبر زمین عطا فرمائے اور بزنس کمیونیٹی کو بھی خبر زمین عطا فرمائے کہ یہ بزنس کمیونیٹی کا ایک بہت براد ہے اور یہ کل ان کی طبیعت پتا تو چلاتا ہے کہ بہتر ہو گئی لیکن آج اچانک یہ خبر آئی کہ ان کا استقال ہو گیا ہے میرے خال سے وہ جیسے بیٹے کے پاس کی وجہ سے ان کو چودہ دن کورو سائن میں چلے گئے اس کی وجہ سے ان کو نمونیا ہوا پھر یہ جبل نمونیا میں تبدیل ہوا ہے اور آج یہ خبر پھر یہ افسوس تھا بہرحال اس کا جتنا بھی افسوس کریں کم جی ہاں اکیل صاحب یہی بتایا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے علیل تھے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی لیکن جانبر نہ ہو سکے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کراچی چیمبر آف کومرس کے لیے جو ان کی بیش بہا خدمات ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کراچی چیمبر کا تو میں نے بتایا نا کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کر بھیا تھا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور ظاہری بات ہے کہ ان کے جانے سے پلیٹ فارم تو اپنی جگہ پیٹ رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی بزنس کومیونٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ سراج کاسم تیلی صاحب نے اپنی حیاتی میں جو جو چیزیں پروڈیس کی ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک بڑی اچھی تیم بنائی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں نقطان ضرور ہیں سٹی کا نقطان ہے کاروبار کا نقطان ہے ملک کا نقطان ہے لیکن وہ ایک ایسا سسٹم بنا کے گئے میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم اپنی جگہ چلتا رہے گا اور لوگوں کی دعائیں ان تک پہنچتی رہے گا ہمارے ساتھ ہی رہے گا اکیل کریم ڈیڑھی صاحب اتیق میر بھی ہمارے ساتھ ہیں اتیق صاحب دیکھنے والوں سے اگر آپ شیئر کرنا چاہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے معیشت دان تھے بہت بڑے انڈسٹریالسٹ تھے اور بہت پلاننگ اور ایگزیکیوشن جیسی لیڈرشپ کالٹیز ان کے اندر تھی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمارے آنے والے جو سمال بزنس مینجرز ہیں ان کو کیا سیکھنا چاہئے تیلی صاحب سے دیکھیں وہ ایک ادارہ تھے وہ ایک اسٹیٹیوٹ تھے اور بہت کچھ وہ سکھاتے بھی رہتے تھے ان سے جب بھی خفت ہوئی وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی راہنمائی فرماتے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کو یاد رہنی چاہیے اور اگر ہم ان کے مشن کو آگے بڑھائیں جس طرح انہوں نے لوگوں کو ایک کرنے میں بہت کوششیں کی بلا تفریق رنگ و نسل لوگوں کو جوڑا انہوں نے کراچی چیمبر میں پڑی محبتوں کا ایک گہوارہ بنایا تو کراچی چیمبر چونکہ ایک ایک بڑا چیمبر ہے یہ لازم ہوگا کہ ان کے مشن کو آگے بڑھانی کے لیے کراچی کی خصوصی طور پر جو پوری تاجر بڑھا دی ہے وہ ایک ہو جائے وہ ان کے مشن کو آگے بڑھائے اور آپس میں بھائی چارے کی فضاء میں ایک دنچرے کے ساتھ وہ جگانیگت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ کیونکہ یہی وہ درس ہے ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر اپنایا جائے تو مشیط آگے جا سکتی ہے کراچی کا مواشی ہب کا جو درستہ برقرار رہ سکتا ہے اور یقینا نہیں ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے اتکمی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اکیل کریم ڈھیڑی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں ہمیں جوئن کیا ہے حنیف گوھر صاحب نے ان کی جانے بڑھیں گے ہنیف گوھر صاحب کہیے گا سراج قاسم تیلی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے یقینا بہت ہی افسوس کی فضا ہے بہت بڑا اساسہ تھے وہ پاکستان کے حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف وہ بڑے تاجروں چھوٹے تاجروں بلکہ وہ آنے والی پود جو کہ سٹوڈنس ہیں یونیورسٹی کے جو بزنس مینجمنٹ سائننسز کے سٹوڈنس ہیں ان کے اوپر بھی بڑا فوکس تھا بہت ساری انیورسٹیز پاکستان کی ایسی ہیں جہاں انہوں نے بڑے اضافی کورسز بھی انٹرڈیوز کر آئے اور وہ اس کونسپ پر یقین رکھتے تھے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے ہی باگ دور سنبھالنے کتنے بڑے لیڈر تھے آپ کی نظر میں بسم اللہ الرحمن روئی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ انہیں لیڈر کہا کرتا تھا اپنا بھی لیڈر اور پوری بزنس کمیونٹی کا لیڈر اور ہمیشہ دل سے ان کی عزت کیا کرتا تھا ان کے ندرپن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی معیشت کے لیے اور پاکستانی تاجر برادری کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے سراج کاسم تیلی کا اچانک اس دنیا سے چلے جانا میں دل کی گہرائیوں سے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں اور مجھے انتائی دکھ ہے آج سراج کاسم تیلی صاحب کے اس طرح سے دنیا سے چلے جانے پر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی چیمبر کے لیے سراج کاسم تیلی صاحب نے کئی دہائیوں سے جو کام کیا اور بزنس کمیونٹی کے لیے کام کیا وہ تاہیات جو ہے تو تاریخ میں ان کے لیے رقم ہے اور لکھا جائے گا اور ہمیشہ تاجر برادری ان کو دل سے عزت کرتی تھی اور کرتی رہے گی اور ان کو یاد رکھے گی اپنی دعاوں میں سراج کاسم تیلی صاحب انتہائی اچھے انسان تھے بڑے معقول انسان تھے بڑے محبت کرنے والے تھے وہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے تاجر کے ساتھ محبت کرتے تھے اور جو ان کے بس میں ہوتا تھا وہ ان کے پرابلمز حل کیا کرتے تھے جو حکومتی سطح کے اوپر جو وہ بزنس کمیلٹی کے لیے کر سکتے تھے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا